جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل لوگ سبا میں سرکار کی طرف سے کئی بلز پیش ہوئی اور اپروول بھی ملا ان کو لوگ سبا میں آج راجہ سبا میں ان پر بحث ہو رہی ہے یہ ان بلوں کا تعلق جمہو کشمیر سے ہیں اور اسی وجہ سے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر لیں جہاں تک جو نامینیشن کے بارے میں کئی سیکشنز کو اسمبلی میں نامینیشن دینے کا نامینیٹ کرنے کا جو بلوں میں تذکرہ ہے ہماری رائے میں یہ ری آرگنیزیشن ایکٹ کے تحت کیا گیا ری آرگنیزیشن ایکٹ کو پہلے ہی ہم میں سے کئی سیاسی لیڈروں نے اور ملک کی کافی اہم شخصیتوں نے آنریبال سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور ان کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہیں کافی بیس مبایسہ بھی ہوا آنریبال سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا سپریم کورٹ میں اپنے موقع کے ذریعے اور پیٹشنرز نے بھی جس میں سی پی آئی ایم بھی شامل ہے ہم نے بھی اپنے موقع کے ذریعے تفصیلا اپنے دلائل پیش کی ہے اور ہیئرنگ کا پراسس بھی مکمل ہوا اور ججمنٹ کا انتظار ہے اور ہمیں امید ہے کہ ججمنٹ جمہ کشمیر کے عوام کے حقوق کی بحالی کے بارے میں ہوگا انصاف پر مبنی ہوگا اور انقریب یہ ججمنٹ ڈیلیور بھی ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ انتظار کر لے دیں جس ایکٹ کے ذریعے یہ ان بلوں کو لایا گیا نامینیشن کے بارے میں وہ ایکٹ بزاعت خود اسے چیلنج کیا گیا ہے اس بارے میں ہم سب آج انتظار کر رہے ہیں ججمنٹ کا تو اس لئے مناسب یہ تھا کیا ججمنٹ کا انتظار کیا جاتا جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا ویسے بھی جہاں تک اسمبلی میں نامینیشن کا تعلق ہے ابھی اسمبلی کے چناو کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا نئے الیکشن کمیشن نے ابھی تک کچھ کہا اور نہیں سرکار کی طلب سے کوئی جواب ملا اور پہلی بار جیسا کہ ہم نے بار بار کہا جمہور کشمیر کے عوام کو ڈس ایم پاور اور بے اختیار بنانے میں سرکار بزد ہے بی جے پی نے آج تک کوئی ایسا قدم اٹھایا نہیں دوہزار انیس پانچ اگست کے ساتھ سا آج تک جس میں یہ لگے جمہور کشمیر کے جو ایسپریشنز ہیں عوام کے ان کو پورا کرنے میں کوئی پریارٹی ہے بی جے پی کے پاس بی جے پی سرکار کے پاس اور یہاں تک جو کانسٹوشنل ایک یونیورسل رائٹ ہے اسمبلی چننے کا اپنے نمائندے چننے کا جو حق یونین ٹیریٹریز میں بھی ہے حاصل ہے سٹیٹس کو بھی حاصل ہے اور ہمارے ملک میں آج ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اسمبلیوں کا چناف ہوا نہیں کوئی بھی خطا چاہے وہ سٹیٹ ہوں